اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک چیز آپ بڑی کومن دیکھیں گے گفتگو ہو یا خاموشی چلنا پھر نہ ہو یا بیٹھنا سونا ہو یا جاگنا لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے ہر جگہ آپ پرسکون رہتے تھے سکون جب تک نہ آئے غور فکر نہیں ہوتا بھیڑ میں آپ غور فکر نہیں کر سکتے چاہے خیالات کی بھیڑ ہو چاہے انسانوں کی بھیڑ ہو کیا آپ جانتے ہیں پرسکون ہونے کا راز کیا ہے کونشیسنس غافل انسان کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اتنے جھکڑ چلتے رہتے ہیں آندھی آتی رہتی ہیں تو وہ اتمنان میں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کو بھی تھکاوت ہوتی تھی آپ کے لئے بھی اسی طرح سے مشقت والا وقت آتا تھا لیکن آپ سکون کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں دعا ذکر خاموشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو اور میری گفتگو ذکرِ اپنے لئے اصول بنائیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ استعمال کرنا ہے میری گفتگو ذکرِ الہی کی گفتگو ہو اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو موسیقی